نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدا تم ملی ثانی افقا قولی ربی اسر وراتو عصر وطمیم بالخیر بکنستائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ سورہ ان نیسا آیت نمبر 116 116 آیت نمبر 116 کہ جو شرک کریں گا اس کی بخشش نہیں ہوگی ہے نا اب ہم یہ قرآن کا ورس سیکھ رہے ہیں جو قرآن اللہ سبحانہ تعالی کا کلام ہے ہے نا اس میں تو کوئی شکشبہ ہے نہیں جو اس میں شکشبہ کرے وہ کافر ہے پھر جو اس پہ نہ مانے جو اس پہ اعتبر نہ کرے تو تو سورہ ان نیسا آیت نمبر 116 اب میں پڑھ کے آپ کو پہلے اس کا یہ سناتی اس کے بعد میں ورٹ ورٹ سکھاؤں گی تاکہ یہ نہ لیکے کہ کیا پڑھ رہے ہیں نا تو ورٹ ورٹ بتاؤں گی پہلے یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ سکھا دیتی ہوں بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرائے جائے بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرائے جائے اور بخش دے گا اس کے سوائے دوسرے گناہوں کو جسے وہ ماف کرنا چاہے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرائیا سو وہ گمراہ ہوا گمراہی میں بہت دور نکل گیا اللہ اکبر کہ اللہ کیا فرماتے کہ میں اور کوئی بھی گناہ چاہوں گا تو بخش دوں گا لیکن کفر کے جو شرک کرے گا اس کا گناہ میں نہیں بخشوں گا اب ہم لوگ ورٹ ورٹ دیکھیں گے بے شک اللہ چاہے گا تو لیکن اس کا کوئی شریک ٹھہرائے شرک وہ ہی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے کوئی بھی کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کوئی کام بھی وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی ہمارے کام بناتا ہے وہی ہمیں مارتا ہے جلاتا ہے دوبارہ اٹھائے گا وہ ہے نا بہت سا اٹھانا دوبارہ اٹھائے گا وہ ہمیں تو یہ ہر چیز ہے نہیں اللہ کے سوا کوئی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں محمد رسول اللہ ہے نا اب ہم اس کا ورٹ ورٹ دیکھیں گے اننا اللہ اننا بے شک اللہ اللہ بے شک اللہ لا یکفیرو نہیں بخشتا این یو شریک این مطلب کی شریک ٹھہرائے شریک ٹھہرائے جائے بھی ہی اس کا وہ یکفیرو اور وہ ماف کر دے گا اور وہ بخش دے گا ماں جو دونہ سیوائے زالکہ اس کے اس گناہ کے علاوہ کہ اللہ کا شریک ٹھہرائے جائے شرک کے علاوہ اور جو گناہ وہ چاہے گا تو اپنے اس سے ماف کر دے گا لیمی یشاو لیمی یعنی جس کو یشاو وچاہے ومی یو شریک اور جو شریک کرے شریک ٹھہرائے بھی اللہ اللہ کا فقد سو دلہ و گمراہ ہوا دلالم گمراہی بائیدہ دور کی یعنی وہ گمراہی میں دور نکل گیا جو شرک کیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرائیا اللہ کسی وقت کسی اور کو معبود سمجھا کہ یہ میرا معبود ہے اس کی عبادت کروا نہیں اللہ کسی وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک اللہ نہیں بکشتا کہ اس کا شریک ٹھہرائے جائے اور بکش دے گا اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جسے وہ ماف کرنا چاہے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرائے سو وہ گمراہ ہوا گمراہی میں بہت دور نکل گیا اللہ خوک پر نہیں بکشے گا تم کہاں جائیں گے جہنم میں اگر اللہ نہیں بکشے گا میں تم کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخِرُ الدَّعْوَانَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ لَهَا الْاَنْتَ اَسْتَقْفِرُ قَوْتُ بِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ